بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا مقصود ہے کہ ہمارے یہاں علاقے کے اندر جب شادی اور نکاح کا موقع ہوتا ہے تو عام طور پر نکاح مسجدوں میں ہو جانے کے بعد دلہاں کے گھر کے مرد حضرات اور مستورات جو ہیں دلہن کے گھر جو ہیں بارات لے کر جاتے ہیں یہ بارات لے جاتے وقت جو خرافات ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی جو خرابی آتی ہے اور جو شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے یہ ٹوٹے اور پٹھاکے پھوڑنا بم پھوڑنا یہ جو ہے یہ گھر مسلموں کا یہ ایک عمل ہے اور ہنود کا طریقہ ہے دارلم دیوبن کے فتوے میں لکھا ہے کہ ہنود کی ایک قوم اور جو ہیں غیر ایمان والوں کی ایک قوم جس کا نام برمکی ہے یہ ان کی اجاد کردہ ہے انہوں نے یہ پٹھاکے پھوڑنے کی اجاد کی ہے اس لیے میں اپنے علاقے کے تمام ذمہ داروں سے اور تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بارات لے جانے کے وقت جو ہیں یہ ٹوٹے اور پٹھاکے پھوڑنے اور بم پھوڑنے کا جو رواج ہے اس کو جو ہیں بالکلیہ طور پر جو ہیں ختم کرنے کی کوشش اور فکر کریں اور اپنے گھر کے مرد حضرات اور جو دلہاں ہے اور اس کے جو دوست و احباب ہیں اس کو جو ہے ان کے درمیان میں اس کا مجاز قائم کیا جائے کہ ایک طرح کی فضل خرچی ہے دین کے خلاف کام ہوتا ہے اس سے شیطان راضی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور شریعت کے خلاف کام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے ناجائز کام ہے جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے بارات میں تمام کو اس کا گناہ ہوگا ذمہ داروں کو گناہ ہوگا گھر کے بڑے حضرات کو اس کا گناہ ہوگا اس لئے بارات لے جاتے وقت جو ہیں اس سے ہم بالکلیہ طور پر پرحیز کریں اور اس کو ختم کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقے میں بارات لے جاتے وقت یہ جو رواج ہے اور یہ جو رس میں چل رہی ہیں اللہ تعالی اس کو ختم فرما کر سنت کے مطابق ہمیں اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکریہ بیاری کرتے رہیے